جی آج آپ کو سچائی کے تھپڑ کی آواز سنائی دے گی جھوٹ کے موپر دوگلے پن کے موپر ہپوکریسی کے موپر اور یہ سب خوبیاں ہیں الیاس شرف الدین کی جی ہاں اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی فیزیکل تھپڑ ہے یہ سچائی کا تھپڑ ہے ہم فیزیکل فائٹ یا فیزیکل تھپڑ کے اگینسٹ ہیں لیکن یہ سچائی کا تھپڑ ہے جس کی آواز آج آپ کو سنائی دے گی جھوٹ بطالت دوگلے پن اور ہپوکریسی کے موپر جو الیاس شرف الدین کا موہ ہے یہ سمبل ہے ہپوکریسی کا سائن ہے ہپوکریسی کا جی ویڈیو اس کی آپ کے سامنے ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہندو بہن جو ہے کچرے کے ڈبے کی پوجا کر رہی ہے ڈسٹ بین کی پوجا کر رہی ہے اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں کتنی عجیب شکل کا ڈسٹ بین ہے کینگرو کی شکل کا کچرے کا ڈبا ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے شرم کا مقام ہے اس کے چکر لگا رہے ہیں اس کو چھو رہے ہیں اور اس پر اس نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور تہذیک کا اظہار کیا ہے ہندووں کے لیے جی ہاں اور دو غلاپان جو اس کا ہے جس کا آج ہم جائزہ لیں گے وہ یہ کہ اس ہندو بہن نے اگر یہ کام کیا ہے تو میری نظر میں اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے یا نا جانتے ہوئے کہ یہ ڈسٹ بین ہے یا کیا ہے اپنی کم علمی اور نا جانتے ہوئے اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کا اس میں اتنا قصور نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا قصور ہے کہ وہ یہی کام جانتے بوجھتے ہوئے اور سب علم رکھتے ہوئے کر رہے ہیں جی ہاں یہ ہے وہ سچائی کا تھپڑ جو دو غلے پن کے موں کے اوپر ہے علیہ الس شرف الدین کے یعنی یہ عجیب و غریب شکل بھی اب آپ کو نظر ایک آ رہی ہے اور یہ شرم کا مقام بھی ہے یہ پوجہ بھی ہے مسلمانوں کی جو وہ اس پتھر کی کرتے ہیں چکر بھی اس کو لگاتے ہیں چھوتے بھی ہیں اس کو اور اس کا بنانے والا اس پتھر کا بنانے والا میں ہنڈڈ پرسنٹ شور ہوں کہ جس کسی نے بھی اس پتھر کی شیپ بنائی ہے وہ دیفنیٹلی شیپ بناتے وقت یا تو کوئی وہ ٹرپل ایکس مووی وانچ کر رہا تھا یا وہ رن مرید ہے عورتوں کا پجاری ہے جس کسی نے بھی یہ شیپ اس پتھر کو دی ہے اور پھر اس میں سر ڈالتے ہیں اس کا چومی چٹا کرتے ہیں تو وہی سب کام جو الیاس شرف الدین وہ ہندو بہن کی طرف سے دکھا رہا ہے وہی سب دلائل اس کے باتیں اس کی سب اس پر خود پر فٹ ہوتی ہیں جب یہ کعبے جا کر یہی کام اس عجیب و غریب شکل کے سامنے کرتے ہیں جی ہاں یہ ہے سئی شرم کا مقام اس ہندو بہن نے تو کم علمی کی وجہ سے نا جانتے ہوئے ہو سکتا ہے کر لیا ہو ڈسٹ بین کو لیکن تم لوگ تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو یہ ہے وہ دوگلہ پن کہ کسی کو نصیحت کرنا اور خود میاں فصیحت جی ہاں پھر اس نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ سب کا عیشور اللہ ایک ہے سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے اس کے لئے گیتہ قرآن بائبل پڑھو اور ایک عیشور اللہ کی طرف آؤ اب میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم یہ جو پوجہ کرتے ہو جھکتے ہو ایک پتھر کے سامنے اس کی پرستش کرتے ہو اور اس کے لئے جو دلیلیں دیتے ہو ان سب کے لئے اور جو کوئی بھی اس طرح کی کسی بھی کام علمی کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے ایسا کوئی کام بھی کر رہا ہے پتھروں کے آگے جھکنے کا ان سب کے لئے آپ کو قرآن میں سے کچھ نہیں ملے گا ہاں لیکن بائبل مقدس میں سے آپ کو ملے گا جی ہاں نہ اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت بناو نہ کسی پتھر کے سامنے جھکو اسے سجدہ کرو اور اسے پاک جانو اس پتھر کو احبار کی کتاب چھبیس باپ اور اس کی پہلی آیت کیونکہ میں تمہارا خداوند خدا ہوں یہ خداوند خدا فرما رہا ہے جی ہاں تو جب تم کہہ رہے ہو کہ گیتہ قرآن اور بائبل کے ایک خدا کی طرف آو تو قرآن تو اس پتھر کو نہیں جانتا جس کی تم پرستش کرتے ہو جس کے آگے جھکتے ہو جس کے آگے دعائیں مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہماری مغفرت معافی کروائے گا قرآن تو نہیں اس کو جانتا ہاں بائبل مقدس تمہارے اس پتھر کو جانتی ہے کہ یہ بت پرستی ہے یہ شرک ہے اس سے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد مسلمان آگے سے کیا جواب میری ویڈیو کا دیں گے کمنٹ سیکشن پہ یا علیہ السلام شرف الدین کیا ویڈیو بنا کے جواب دے گا اس کا جواب میں پہلے ہی دے دیتا ہوں ان کا بھی وقت بچاتی ہے اپنا بھی وقت بچاتی ہے جی ہاں یہ آگے سے جواب دیں گے کہ کیتھلک کے گرجہ گھروں میں مجسمیں ہیں سٹیچوز ہیں تو اس کا جواب میں پہلے ہی سب مسلمانوں کو دیے دیتا ہوں کہ جو دلیل کیتھلک ان مجسموں کی اور ان سٹیچوز کی دیتے ہیں کیتھلک گرجہ گھروں میں وہی دلیل مسلمانوں تم حضرت محمد کی طرف سے اس کالے پتھر کے لیے دیتے ہو جی ہاں اس لیے تم تو ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ تم یہ کہتے ہو تم صرف اس پتھر کا اعترام کرتے ہو پیار کرتے ہو اور اپنے بچوں کی طرح چومتے ہو تو یہی کیتھلک کہتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے پیاروں کی تصویر لگتا ہے اپنے گھر میں اسی طرح ہم بھی اعتراماً اپنے پیاروں کے کچھ مجسمیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے اور جو دلیل کیتھلک دیتے ہیں اس کی روشنی میں وہی دلیل آپ حضرت محمد کی طرف سے دیتے ہیں اس کا مطلب حضرت محمد بھی کیتھلک تھے کیا تو اب کسی بھی چاہے ہندو ہے کیتھلک ہے مسلمان بین بھائی ہے سب کے لیے خدا کا کلام احبار کی کتاب چھبیس باپ اور ایک آیت سب کے لیے قدموں کا چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے کہ کسی بھی بد کے آگے کسی بھی پتھر کے آگے کسی بھی تراشی ہوئی مورت کے آگے نہ جھکیں جی ہاں یہ خداوند خدا فرماتا ہے اور پھر آپ جیسا علیہ شرف الدین نے کہا ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اس خدا کی طرف آ جائیں اور وہ وہ خدا ہے جس میں علوہیت کی ساری مموری ہے ساری قدرت ہے خدا کا کلمہ ہوتے ہوئے حضور یسو المسیح میں وہ ساری قدرت خدا کی خدا کی ساری خدائی خدا کی ساری علوہیت اس بدن میں جو آپ کا خالق اور مالک ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے چاہے کوئی چیز ظاہر ہے چاہے کوئی چیز ظاہر نہیں ہے سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے ساری طاقتیں اختیار قدرتیں سلطنتیں اس کی پیدا کرنا ہیں اور سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی کلمے کی قدرت سے وہ ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے یہ ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جو آپ کا سچا زندہ خالق اور مالک خدا ہے جی ہاں یہی اس ویڈیو کی باٹم لائن ہے کوئی بھی ہے کوئی انسان بھی ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے قدموں میں آ جائے خداوند آپ کو برکت دے آمین